پچھلے سال کچھ ایسے ہی شواہد ملے تھے فیض حمید کی گرفتاری کے بعد حامد میر نے اندر کی بات بتا دی سابقا ڈی جی آئی ایس ای لیفٹننٹ جنرل فیض حمید کے حلاف کورٹ معاشر کی کاروائی شروع ہونے اور ان کو فوجی تحویل میں لیے جانے کی خبر سامنے آنے کے بعد سینئر صافی اور تذہیہ کار اہم واقعات سے پردہ اٹھا دیا جی او نیوز سے ٹیلی فوننگ گفتگو کرتے ہوئے سینئر صافی اور تذہیہ کار حامد میر کا کہنا تھا کہ لیفٹننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید نے مزیر عظم شباہ شریف سے ملاقات کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا فیض حمید کے حلاف بہت سی انکوائریز تھی لیکن ٹاپ سیٹی کا معاملہ انتہائی ہائلائٹ ہوا حامد میر نے یہ انکشاف کیا کہ نو مئی کی بگاوت میں بھی لیفٹننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے مشورے شامل تھے اور وہ ساری پلاننگ میں بھی شریک تھے سینئر صافی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پچھلے سال ان کے بارے میں شواہد ملے کہ انہوں نے کچھ سیاسی شخصیات اور صافیوں کو قتل کرانے کی بھی کوشش کی تھی حامد میر نے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ جب حکومت کو پتا چلا کہ فیض حمید اب بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے رابطے میں ہیں اور انہیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں مشورے دیتے ہیں تو وزیراعظم شہباز شریف نے ان کے حلاف تحقیقات کا حکم دیا فیض حمید کے حلاف ٹاپ سیٹی کے علاوہ تین اور معاملات میں بھی تحقیقات ہو رہی ہیں لیکن اب دیکھنا ہے کہ ان کے حلاف کاروائی ہوتی ہے یا نہیں